رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے اسی لئے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ بان کر کھڑے رہو بس میرا رسول خود ہی باہر آئے پکارنے کے لئے ہم اور آپ ہیں ہم مجھے پکار ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے لیکن رسول کے لئے نہیں ایک صحابی آئے وہ دعا کرانے کے لئے آئے تھے گھر سے غریب تھے تندست تھے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے تندستی دور ہو جائے اس کے لئے حضور سے سفارش کروں گا آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے بڑے بڑے صحابہ سامنے ان کو جانے کی عمت نہیں ہوئی دور بیٹھے رہ گئے اثر سے مغرب تک انتظار کے موقع نہیں ملا مغرب کی اذان ہوئی نماز کے لئے میرے آقا تشریف لائے نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا یہ غریب صحابی تھے دور کھڑے رہ گئے کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا پیچھے کھڑے رہے عشاء کی اذان ہو گئی عشاء تک موقع نہیں ملا عشاء کی نماز پیچھے پڑے اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے اب بیٹھا کے نہیں ہوتی تھی اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا ہاتھ باندے پیچھے پیچھے چلتے رہے حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے کس نے کہا میرے نبی سے کس نے کہا میرے عزیزوں اسی لئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں ہرن کی جب سنتے ہیں تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماحت پہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ اسی لئے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سن مزا ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کونسی ہوتی ہے رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے اسے محفل نہیں کہا جاتا بلے شامیان رحمت اللہ ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں کتے ہوتے ہیں جانور بستے ہیں حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہے دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لئے ہو حضور کے لئے نہ ہو تو پھر یہ قدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے دولوں کندوں کے بیچ میں ایک قدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا دل کہنے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں سر کہنے کے لئے ہر ایک کو سر مت کہنا بلکہ عالی حضرت فرماتے ہیں سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے وہی سر ہے بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا عدب پڑھا ہے اس لئے اے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے کوئی علم نہیں واللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لئے جب بھی کھڑے ہوں گے اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا ذکر خدا ہے ہی نہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر